بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے واقعہ کربلا دس محرم الحرام یزید نے نواسہ رسول کے پاس یہ پیغام بجا کہ اگر وہ میری بیعت نہ کریں تو اسے قتل کر دیا جائے فوجہ یزید جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے عزیز و اکارب کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی اور یہ فیصلہ کیا کہ نو محرم کو نواسہ رسول اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جناب عباس رضی اللہ عنہ سے کہا اے عباس جاؤ یزید کے پاس اور اسے بولو ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات کا وقت دیا جائے اللہ کی عبادت کے لئے جناب عباس فوری یہ پیغام یزید تک پہنچاتے ہیں اور وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ بس یہ جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کو ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جو تم سب اتنی بڑی فوج دیکھ رہے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں کل مجھے قتل کر دیا جائے گا میری بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بزاروں میں کھڑا کر دیا جائے گا اے لوگو تم نے مدینے سے لے کر یہاں تک میرا بھوسا دیا ہے اب میں تم سب کو حکم دیتا ہوں تم سب واپس اپنے اپنے شہر چلے جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اے مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں شہادت کا مقام تم سب کو میں اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دوں گا سب نے کہا اے مولا اتنی مشکل کی گڑی میں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب آپ نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ شاید تم سب کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے آپ نے فرمایا یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس چراغ کو بجا دو چراغ کے بجتے ہی آپ سر جکا کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چراغ جلا دو جیسے ہی چراغ روشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاہنے والا ایک ایک انسان اپنی گردن پر تلوار رکھ کر بیٹھا تھا اور کہتا ہے اے نواسہ رسول ہم آپ کو اکیلے کیسے ان ظالموں میں چھوڑ کر جائیں جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا مو دکھائیں گے اے مولا ہماری تو کیا ہمارے بچوں کی بھی جانے آپ پر سے قربان آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے جاؤ اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ کل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان ہونا ہے سب مسلمان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور رات ڈھلنے لگی اور صبح دس محرم کا سورج تلو ہوا ارزان کی آواز آئی اور سب نماز ادا کرنے لگے اور نماز میں ہی کافروں نے حملہ کر دیا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہونے لگے کبھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کبھی شہزادہ اکبر کبھی شہزادہ قاسم اور کبھی معصوم علی اصغر اور جب سب قربان ہو گئے تو مولا حسین خیمے میں آئے اور فرمانے لگے اے میری بہنوں بیٹیوں میرا بھی آخری سلام قبول کرو سب کی صدائیں عام ہو جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں بہن زینب اب میرے بعد آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے آپ کو قید کر دیا جائے گا بہن سے ملنے کے بعد آپ دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں زین العابدین ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں بابا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں علی اکبر کہاں ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین سب ایک ایک کر کے نانا کے دین پر سے قربان ہو گئے ہیں اب میں بھی جا رہا ہوں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بابا آپ نہیں میں جاؤں گا میرا امتحان ختم ہونے دو میرے بعد آپ نے نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے اس کے بعد آپ میدان میں آ جاتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں پہچانو مجھے میں تو تمہارے رسول کا نواسہ ہوں ان کا بیٹا ہوں میں وہ ہی ہوں جس کو تمہارا رسول کندے پر بیٹھاتا تھا سینے پر سلاتا تھا آج تم نے اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رولایا ہے جنت کے بدلے دوزخ کو چنا ہے اتنے میں ظالموں نے آپ پر حملہ کر دیا ایک طرف کروڑوں کی تداد میں وہ ظالم تھے اور دوسری طرف بھوکا پیاسا نواسہ رسول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لڑنا شروع کر دیا اور بہت سے ظالموں کو ختم کر دیا ڈر کر تمام ظالم کوفے کی طرف بھاگے ظالم ابن سعد کہتا ہے شمر تم خموش کیوں ہو ختم کر دو حسین کو شمر کہتا ہے میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا لخت جگر ہے اس سے لڑنا اتنا بھی آسان نہیں شمر نے کہا جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو اور ایک ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دو اور ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی آپ پر تیروں کی بارش کر دی آپ پر اتنے تیر برسائے کہ آپ بے انتہا زخمی ہو گئے اتنے میں غیب سے آواز آئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شمر خود جاتا ہے اور جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر کھنجر رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب اس نے قریب ہو کر سنا تو آپ فرما رہے تھے اے اللہ قبول کرنا میری قربانیوں کو میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا شمر نے آپ کی گردن پر کھنجر چلا دیا اور آپ کا چہرہ مبارک آپ کے دھر سے الگ کر دیا اور پھر خوشیاں منانے لگے اس کے بعد ظالموں نے غیموں پر بھی حملہ کر دیا اور تمام بیبیوں کو بے پردہ کر دیا ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کر دی اور اپنی فتح کا جھوٹا جشن منانے لگے دوستو اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ